موسیقی نمسکار بہت بہت سفا کتاب کانادی ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ پر آج بات کریں گے کوویڈ جیسے وائرس کا خطرہ انفینزہ ہر سال فیلتا ہے لیکن اس سال اس نے تھوڑی تاثیر بدل لی ہے اس بار انفینزہ کے لکشن کوویڈ جیسے ہیں آکسزن لیور گھٹ رہا ہے مریضوں کو سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے فیورو پر اثر آ رہا ہے اور کئی بار بہت سے مریضوں کو آئی شیو میں تک ایڈمیٹ کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوویڈ کے وائرس نہیں تو روپ نہیں بدل لیا وائرس کے روپ بدلنے پر کتنی بھی کوشش کریں وائرس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے بھارت میں جن سنکھیا گھنت وہ ادھیک ہونے کی وجہ سے پبلک پلیس پر سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کے وجہ سے ایک دوسرے میں سنکرمن آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے لئے ہائیجین کے پرتی سچیت نہ رہنا بھی سنکرمن کا ایک بڑا کارن ہے بدلتے موسم میں وائرس سے بچاؤ کیسے کریں اور ویبھرن راجیوں میں انفلوینزا کے کیا حال ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے پہلیک ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں مدھیا پردیش اترپردیش 36 کر میں نومبر کی گیارہ دنوں میں انفلوینزا کے ماملے تیری سے بڑے ہیں اسپتالوں میں چھالس پرتیشت مریض اسی بیماری سے پیلت ہے بھوپال میں بیتے سال پورے نومبر میں اس وائرس کے ویسکوں میں قریب دو سو ماملے ہی سامنے آئے تھے لیکن اس سال گیارہ دنوں میں ہی دو سو دس سے ادھک ماملے سامنے آ چکے ہیں سب سے زیادہ ماملے ہمیدیا اسپتال اور پرائیویٹ اسپتالوں کی اوپیدی میں سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ اس وائرس کے انفیکٹڈ مریضوں کی سنکھیا میں بردھی کا کارت بدلتا موسم اور پردوشن ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ وائرس اوپیٹ کی طرح ہی ہے اس میں شریر سے اوکسجن لیول کم ہونے پر مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہی ہے کچھ لوگوں کو ہسپیڈلائز کرنے کی بھی نوبت آ رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مریض کی رکوری تیجی سے ہو رہی ہے انکلوینچہ سے پیڑت گھتی کے چھیکنے یا کھانسنے سے ہوا میں روپ لیپس پھیلتے ہیں اس کے ذریعے دوسروں میں یہ وائرس پھیلتا ہے سنکرمیت خوا سے یا ستھوں کو چھونے سے بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پرائیویٹ اسپتالوں کی ہر اوپیڈ میں اس کے قریب 30% سے 11 کیس آ رہے ہیں اس کا ایک کارڑ یہ بھی ہے کہ کووڈ ویکسنیشن کا اثر کم ہو رہا ہے اس لیے ٹھنڈ کی شروعات میں ہی نیمونیا اور انکلوینجہ کے ماملوں میں خاصی بڑھوطری ہوئی ہے تیج بخار، ناک بہنا گلے میں کھراش، خانسی، سردر اور ماں سپیشیوں میں درد والے مریج بڑھے ہیں زیادتر مریجوں کو سانس کھول لے اور چھاتی میں درد کی شکایت ہے ڈلی میں آفیس، اسکول، کالج، میٹرو یہاں تک کی سرکوں پر ہر تیسرا ویکتی خاصتہ ہوا نظر آ رہا ہے خانسی کے ساتھ جھکام اور بند ناک سے لوگ پریشان ہے وہی اسپتال میں ریسپریٹری سمبندھی سمسیاؤں کے ماملے بھی پڑھ رہے ہیں ہوا میں موجود ڈسٹ پارٹیکلز، کیمیکلز، اسموک اور انیا پردوشت سانس کے مادھیم سے شریر میں پرویش کرتے ہیں اور باڈی میں ٹوکسنز بناتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ہے باڈی کے اندر پرویش کر شریر کو ایریٹیٹ اور انفیکٹیٹ کر دیتے ہیں سردی، خانسی اور پلو کے بڑھتے لکشن کا یہ ایک سب سے بڑا کارن ہے دوسری طرف تاپمان بھی گینا شروع ہو گیا ہے بدلتے موسم میں تاپمان تکلنے سے ہمائیں ششک ہو جاتی ہے اور باتاورن میں ہیومیڈٹی کی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کولڈ وائرس لوگوں کو آسانی سے سنکرمت کر سکتا ہے سردی، خانسی اور چکام کے لیے بدلتا موسم ذمہ دار ہو سکتا ہے موسم بدلنے کے بعد بیماریوں کی دستک یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب جب موسم بدلتا ہے تب تک اس طرح کی بیماریاں دستک دیتی ہیں لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب انفلوینزا جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے لیور میں پرابلم ہو رہی ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے فیفرے جو ہے وہ سنکرمت ہوتے ہوئے بتایا جا رہے ہیں اور یہ ایک سنکرمن کی طرح فیل رہا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی کچھ ہی کاری ہے تو آپ مارک پر امال رکھے تاکہ کسی کو پرابلم نہ ہو تو یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ پھر دوسرے کو زکھام بھی ہو جاتا آپ گھر پریوار میں تو ایک کو ہوا تو دوسرے کو ہوا تیسرے کو ہوا اس طرح سے ہوتا ہے لیکن ہونے کے بعد چلا بھی جاتا تھا اب کیا ہو رہا ہے اب یہ اور تکلیف دے رہا ہے اور پھر ہم جب ہندوستان کی بات کریں بھارت کی بات کریں تو ہندوستان میں اتنی زیادہ آبادی ہے کہ پبلک پلیس پر اس طرح سے آپ جو دھیان رکھ سکتے ہیں یا پھر سنکرمنٹ سے بچنے کے اپائے کر سکتے ہیں اس کا اپائے صرف پھر ماسک ہی ہوتا ہے آئیے ایسے اور بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انفلینزا ہے کیونکہ دیکھیں نویمبر کے شروعاتی گیارہ دنوں میں ہی دو سو دس مریضوں کا اسپطال میں ایڈمیٹ ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ خطرناک طریقے سے اپنے پیر فیل آ رہا ہے شبانہ ہماری سیوگی ہمارے ساتھ راجدھانی بھوپال سے بنی ہوئی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں راجدھانی بھوپال میں انفلینزا کی کیسز کس طرح سے آ رہے ہیں اور کیا لکشن ڈاکٹر بتا رہے ہیں کووڈ جیسا وائرس سے بتایا جا رہا ہے کیا واقعی اتنا خطرناک ہے انفلینزا شبانہ جی دیکھیں بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گی بھی سرکاری اور پرائیوٹ ہسپیٹل ہے اس میں مریجوں کی سنکھیا جیدہ تر اس لئے بھی بڑھوٹری دیکھنے کو ملیا چونکہ موسم میں پریورتن ہوا تو لوگوں کے سوس میں بھی پریورتن دیکھنے کو ملا ایسے میں باریس کے بعد آپ دیکھیں گے بیچ میں تھوڑا گرمی ہوئی تھی لیکن پھر سے موسم میں تھنڈک ہوئی ہے اتری ہواوں کا اثر جو ہے مدی پردیش میں وہ دیکھنے لگا ہے جیدہ تر جلے ہیں جہاں پہ تھنڈک جو ہے وہ ہونے لگی تاپمان میں گراؤٹ ہوئی ہے اسے لوگوں کے سریر کے ٹیمپریچر میں بھی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہسپیٹل میں مریجوں کی سنکھیا میں بڑھوٹری ہوئی ہے اگر سکمر کی بات کرے انفلوجہ سکمر کی بات کرے تو لگتار لوگوں کو سردی خاصی اور بتایا جا رہا ہے کہ کوپیٹ جیسا یہ گھاتک ہے اس کو لے کر چائنہ میں جو ہے بتایا جا رہا ہے راستی ورات کوپ جو ہے وہ اپنے چرن پہ اس کو لے کر جو ہے جاپان اور چائنہ دونوں یہ اپنے استر پر کام کر رہے ہیں لیکن رازدانی بھوپال میں اور اس کے علاوہ دیس بھر میں ڈبلو ایچو نے اس کو لے کر دیسا نردیس بھی چاری کیے تھے اور لوگوں کو جیدہ سے جیدہ جاگروک رہنے کی ضرورت ہے بتایا جا رہا ہے اس کے لکشڑ آس پاس اگر کسی کو ایسی سمجھ سے ہے تو اس کے ساتھ رہنے کھانے پینے اور بیٹھنے اٹھنے سے بھی ہو سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹروں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ڈائٹ میں ایسا بھوجن لیں جو سریر کو مجبوط کرے کیونکہ آپ دیکھیں گے اس سے سریر اگر موسم کی بات کرے بدلتے موسم کی بات کرے تو بدلتے موسم میں کئی طرح کی بیماریاں ہو رہی حالانکہ ڈاکٹر کہہ رہے الگ الگ بیماریوں کے لئے الگ الگ علاج ہے لیکن لوگوں کو اپنے آپ کو جاگرک رکھنے کی ضرورت ہے اگر رازدانی بھپال کے سرکاری اسپتال کی بات کروں تو لگا تار کاؤنٹر پہ ہی ہجاروں کی سنکھیا میں مریڈ جو ہے لائن لگا کے کڑے کسی کو کچھ سمجھ سے ہے کسی کو کوئی سمجھ سے کسی کو آنے سمجھ سے ہے لیکن زیادہ تر لوگ وائرل فیبر سے پیڑی تھا سرکی جکھام سے پیڑی تو لگاتا ہے اس کے لئے علاج کر رہے ہیں اس کے لئے مدی پردیش کا سوست بیبھاگ بھی جو ہے وہ اس نے سوچنا جاری کی ہے کہ اس طریقے کے وائرل فیبر اور ایسی بیماریوں سے بچنے کے لئے کیا کیا اکرن ہوتے کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور ڈائٹ پلان کیسا لینا چاہیے اور تمام ایسی پلاننگ بتاتے ہیں دیسان نردیس میں لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لئے خود جاگرک ہونے کی ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں وائرس تو بڑھ رہا اسے لوگوں کے سوست پر بھی خاصا فرق پڑھ رہا خاص کر یہ جو وائرس کی آپ نے بات کی ہے بچوں کے سریر پر زیادہ اس لئے فرق کیونکہ ان کو ساس لینے میں دکت ہوتی اور بہت آسانی سے وہ ساس نہیں لے پاتے تو تمام ایسی دکتیں ہوتی بچوں میں اس کے ماملے زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں بلکل اور ضروری ہے کہ اس سے بچاؤ کس طریقے سے اس پر بھی چرچک کی جائے فرحال حالات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شکریہ شبانہ جانکاری دینے کے لئے ہم رکھ کر رہے ہیں اب اتر پردیش لکھناو کا شادب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شادب انفلینزا کے کیسز لگتار الگ الگ جگہوں پر بڑھ رہے ہیں پنجاب سے لے کر اتر پردیش تمام جگہوں پر جہاں جہاں سردی نے دستک دی ہے وہاں وہاں اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اتر پردیش میں کیا آکڑا ہے انفلینزا کی کیسز کا اور گیارہ دنوں میں نومبر کے ایک دم سے یہاں آکڑا بڑھا ہے بلکل دیکھئے پارول اگر یہ وائرس کی بات کی جائے تو وائرس کی وجہ سے جو موسمی بیماریاں ہیں اس میں زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں اس میں جو مریض ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اس کے بعد ان کو دکھتوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے چینج ہونے کی وجہ سے جو مریض ہیں وہ بہت سے نظر آ رہے ہیں اگر سرکاری آسپیٹروں کی بات کی جائے تو وہاں پر تقریباً سرکڑوں کے تعداد میں لوگ لائن لگا رہے ہیں حالانکہ ان کی جو بیماریاں ہیں وہ چینجیں چاہے وہ بخار کی بات کی جائے خاصی کی بات کی جائے اس طرح کی لائنیں تو لگ رہی ہیں لیکن جو سواس بھی بھاگ ہے وہ لگاتار اس پر ایلٹ ہے تاکہ جو مریض ہیں ان کو کوئی دکھتوں کا سامنہ نہ ہونا پڑے اس کے ساتھ جو پریجن آ رہے ہیں ان کو بھی کوئی سامنہ نہ کرنا پڑے فیلال جس طرح سے اگر بات کی جائے انفیکشن کی تو انفیکشن لگاتار بڑھ رہا ہے اور ساتھی بات کی جائے جو انفیکشن ہے وہ پاس کرے تو اس طرح سے ان میں دکھتوں کا سامنہ ہے وہ بھی دیکھنے ہی بات ہوگی کیونکہ جس طرح سے آپ پتالوں میں مریض بڑھ رہے ہیں تو حالانکہ ابھی جو موسم چینجھ ہوا ہے موسم کبھی دھوپ ہو رہی ہے دن میں کبھی چھاؤں ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بخار بھی آ رہا ہے خاصی بھی آ رہی ہے تو اس کو لیکن مریض تو وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن ابھی مریضوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وائرس ہے یا پھر موسمی بیماریاں ہیں تو ایسے میں جو ڈاکٹر ہیں وہ لگتار جو مریض ہیں ان کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور تاکہ ان کو علاج کا وہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ جو مریض ہیں وہ اپنی ساؤدانیاں خود برد سکے ان کا ساتھ طور پر یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کو آسی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کے سامنے نہ خاصے ہاتھ بھی رکھیں اس کے علاوہ جو اور بھی لوگ ہیں وہ بھی جو دکتے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تکیلہ پاڑھو سرکار کی بات کریں سرکار بھی لگاتار اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی مریض ہو چاہے ان کے پریجن ہو اگر وہ دور درات سے آتے کسی رازدانی لگنوں ایک ایسا شہر ہے کسی رازدانی ہے تو یہاں پر دور دور سے مریض آتے ہیں یہاں چامہ سنٹر آتے ہیں چاہے بللامپور کی بات کریں یا پھر سیویل کی بات کریں تو ایسے کئی بڑے سرکاری اسپتال ہیں جس کی وجہ سے جو مریض ہیں وہ دور سے آتے ہیں تو ایسے میں جو سرکاری ویباغ ہیں سواز ویباغ کی بات کریں وہ پوری طرح سے ایلٹ ہے چاہے مقمنتری کی بات کی جائے وہ بھی کئی بار آدیش دیشت کے ادھکاریوں کو تو ایسے میں جو سرکاری ویباغ ہے سواز ویباغ وہ لگتا ایلٹ نصر آرہا ہے دکٹر جی پی پالیوال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فون لائن پر ان سے ہم اور بھی اس سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دکٹر پالیوال بہت بہت سفاگت آپ کا نادی ٹی وی پر سن پا رہے ہیں آپ مجھے نمشکر پارون دکٹر صاحب انفلینزا کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں وائرس جو بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کی طرح گھتک ہے اور اسی طریقے سے پیر پھیلا رہا ہے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی آپ کیا بتانا چاہیں گے اس بارے میں ہمارے درشکوں کو دیکھئے جو اس وقت جس طرح کا انفیکشن چل رہا ہے انشاء طرح باری وائرل انفیکشن ہی ہے لیکن ابھی جب تک شاسن کے آئی سی ایم آر سے یا گورنمنٹ جنسی سے یا نوڈل جنسی سے اس کا کونسا وائرس ہے جب تک اس کا ڈیکلیریشن ہم دو تک نہیں آتا تب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ کونسا وائرس ہے لیکن صرف لکشن اور لکشن کے ساتھ ساتھ جو علاج کا طریقہ ہے اور جو دوائی لاغو ہونے کے جو راستے ہیں ان سب یہ ترکون کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ کو رونا سے ملتا جلتا وائرس ہے کم ہے یہ نشے طور پر کچھ مریضوں کو تیج بخار کے ساتھ بہت جلدی سانس ہمیں تکلیف لا دیتا ہے اور اکسین کا سر کم ہوتا ہے بخار بھی تیج ہوتا ہے ہاتھ بہت پھر بدل میں درد ہوتے جو خاص کر سامانی طور پر فلو کے جو سمٹمس ہوں سارے سمٹمس جس میں بلتے ہیں لیکن اس میں اندرکتی در بہت کم ہے اور اس میں ریکوری کسی حد تک کبھی کبھار کسی کسی روگی میں مخار لگاتا لمبے سمیتے کھشتا ہے اور کبھی کبھار کچھ روگیوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ فیفروں میں جیادہ ڈیمیج ہونے کے کارٹ کسی حد تک کبھی لائیف سیویگ ویزر جیسے وینٹیلیٹر اتیار دی کسی کسی کو ضرورت لگتی ہے جن طرح کی پرستیتیاں دو ہزار اکیس اور تیئیس میں دو ہزار اکیس وائیس میں کووٹ کے رہی ہیں جی نشی طور پر اتنا کمبھیر نہیں ہے اتنا گھاتک نہیں ہے لیکن جو فیلنے کا جو رفتار ہے وہ فیلنے کی رفتار کو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ لگوک فیلنے کی رفتار ویسی ہی لیکن چونکہ اس کی مارک شمسہ کم ہے اسے لوگ اس کو نوٹیس میں کم لے رہے ہیں علاوہ اس کے لوگوں کے سازانیاں بھی کم ہیں لوگوں کے ذمہ داریاں بھی جادہ ہے اور ایسے میں آچھا دوسرا یہ جو وائرس ہے یہ کووڈ لائک وائرس کے بارت کی ایک عام سرچہ لوگوں میں سننے کو ملتی ہم لوگ بھی لگوک یہ بولتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے لیکن نشیت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے آئی سی امار کی طرف سے کوئی اس کی پروپر رپورٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کا کوئی کسی پرکار جائے اس طرح سے دیکھا جائے تو پروٹوکول جاری نہیں ہوتا تب تک یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ وائرس کونسا لیکن علاج سمبہوتا اور لگوگ لگوہ وہی ہے جو سامانی فلو کا علاج ہوتا ہے اس لیے سامانی فلو کے علاج میں بھی اس طرح کے روگی اکثر جلدی ہی ٹھیک ہو رہے ہیں اور اتنی مارک شمتہ گھاتک شمتہ اور اتنا نقصان اتنا ڈیمیج اور اتنی بری پریسیدیا نہیں آرہی ہو سکتا اس کا کرن ویکسین بھی رہا ہو کہ لوگوں نے تین تین ویکسین لگوائے بوسٹر ڈوز لگوائے یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے سر اس کے سمٹمز آپ نے بتایا کہ کرونا سے ملتے کو کبھی سوذرنہ نہیں لوگ سوذرنہ نہیں چاہتے سرکار کو دوش دیتے پتھر پھر 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 اپنی ذمہ داریوں کو سل رس دنکاری ہے جاگروپ بھی ہے لیکن اس پر وہ ایکشن نہیں لگتے اور جب تک آپ کسی چیز پر ایکشن نہیں لگے کسی چیز کو روکنے کے لیے آپ کی ریاکشن نہیں آئے گی اور جو آپ کی ریاکشن نہیں آئے جس طور پر سمجھانے کے بعد پورا گیان ہونے کے بعد پوری سکشہ ہونے کے بعد پوری بیماری کے لکشن کے آنے کے بعد بھی آج دیکھیں لوگو تھوڑا تھوڑے باہر لکھلے اس وقت بھی ماسک پہنے یا پارٹ ٹائنز یا جہاں لوگو جو کوئی بیمار ہے اس کو ماسک پہنا دے جس کو خاصی ساتھ جو کام اس کو ماسک پہنا دے ایسا دیکھنے کو اکثر نہیں ملتا میرے پاس جب مریج آتے ہیں جس کو بیمار ہے بینا ماسک آتا بہات برلائی مریج دس میں سے ایک بیمار بیمار مریج بہت بیمار بہت شکریہ بہت ہم رکھ رہے ہیں 36 قد رائی پور جہاں سے پر پر ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی جوڑی ہوئی ہیں پراچے کیا آکڑا ہے واسطہ ہے کہ وائرس سے ایفیکٹڈ لوگوں کا اور اسپطالوں میں جو مریض پہنچ رہے ہیں کیا واقعی ان کی جو لکشن ہے وہ کرونا سے ملتے جلتے ہو بتایا جا رہے ہیں ڈاکٹرز ایکسپورٹس اس پر کیا کہہ رہے ہیں جی آپ کو بتا دیکھیں ہی 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 اس کے زیادہ تا لکشن پروڈ سے ملتے جلتے ہی ہیں سردی بخار سردرد گلے میں درد اور ماش پیشیوں میں درد اس کے مکھ کھلکشن ہیں اور پھلال ہم رازدھانے رائپور کی بات کریں تو اس نے بھی پیشنٹس جو ہیں لگاتار آ رہے تھے نومبر کے اگر ہم شروعاتی دنوں کی بات کریں تو پیشنٹس تو تھے لیکن اس بیماری کی ریکوری ریٹ بھی جو اس پرکار کی ہے کہ پیشنٹ آ رہے ہیں پرائیمری ٹیٹمنٹ انہیں دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر بتا رہے ہیں اچھے طریقے سے اور جس کے بعد انہیں واپس سے ڈسٹارج کر دیا جا رہا ہے یہاں پھلال ہسپیٹرلائز ہونے کی مریضوں کی سیتی تو نہیں ہے لیکن اگر ہم اککوبر مہا کی بات کریں تو یہاں کچھ ایسے کیسے تھے جس میں پیشنٹس کو یہاں پر ہسپیٹرلائز کیا جا رہا تھا الگ سے پیشنٹس کے لیے یہاں پر آئیسولیشن وارڈ بنایا گیا تھا تاکہ بیماری بیماری پر کافی حد تک روکسام ہم نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کیسے تو آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جس پرکار سے ڈاکٹر ان کا ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں پرائی میری ٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور پرکوشن جو ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں جس کے قارن جل سے ہی جلد ریکووری ہو جا رہے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا جا رہا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا شادہ آپ کی لوگوں کو پانک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آدھی بیماریاں تو پانک ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور یہ جو سمجھداری ہے یہ پہلے سے ہی اگر ہم نے کووڈ کیس ہمیں سیکھا لیکن اس کے بعد شاید وہ بھولے بسرے دن ہو گئے لیکن اب ضرورت ہے کہ دوبارہ اگر اس طرح کی تکلیف کسی کو ہو رہی ہے تو اس پر جاگرکتا کیا بشکتہ ہے لیکن ایسے جاگرکتا کو لے کر اگر کسی طرح کا کوئی بوڈ یا کسی طرح کی کوئی جانکاری سوچنا ایسی کچھ پہل ڈک نہیں رہی کہیں پر بھی جب لکل دیکھئے پارو اگر بات کہیا جاگرکتی تھا لیکن اب انکانکبر نے بضامنی مطیقاتیambre کی کوئی ایسا انفیکشن کچھ فرحال تو انفیکشن ابھی پتہے ہیں ابھی پل entities جاگرکت لہے کو بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ بیماریاں جو کمی بیماری کی بات کی جائے وہ ابھی لوگوں کو ہو رہی ہیں جس سے وہ ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ان کے بخار ہے خاصی ہے ساتھی ندلہ ہے اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ ابھی اسی پیس میں چل رہے ہیں اور جو انفیکشن کی بات ہے حالانکہ دوکٹروں کو تو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ جو مریض آیا ہے اس کیا بیماری ہے اور کیا انفیکشن ہے تو فیلال جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کوئی طرح سے ان کا علاج کر رہے ہیں ہالانکہ جو سرکار کی بات کریں تو سرکار بھی لگاتا ڈاکٹروں کو چاہے وہ ادھکاریوں کی بات کریں یا پھر منتریوں کی بات کریں تو منتری بھی لگاتا اس کا نیکچر کر رہے تھے تاکہ جو یہاں پہ بیڈ ہے وہ ایسی دکھتے ہیں تو لگاتا ان پر نظر بنائی جائے اور جو مریض ہیں ان کو ایڈمیٹ کیا جائے ایسی کوئی بھی دکھتے نہیں ہیں پھر آج جو مریض آتے ہیں وہ ابھی کلال آ رہے ہیں اور وہ اپنا علاج کر رہے ہیں اس کی فیلنے کی جو رفتار ہے وہ بلکل کووڈ کی طرح ہے کہ چھیکنے پر سامنے والے کو کسی کو انفیکشن ہو سکتا ہے اس لیے ایمیونٹی کو تندرست رکھنے کی آوششکتہ ہے سیحت کا دھیان رکھنا اور اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی میں اپنے درشک کو بھی اس بارے میں بولنا چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر سردی زخام سے پیڑے تھبکھار ہے تو وہ پر کپڑا باندھئے ماسک پہنیے تاکہ آپ کے پریوار میں ہی کوئی انفیکٹڈ نہ ہو جائے آپ دونوں کو بہت شکریہ شاداب راچی جانکاری دینے کے لیے دیکھیں انفلینزا یہ جو وائرس ہے طریقے سے فائل رہا ہے جو بھی سیزنل بیماری ہے اس طرح سے سمجھ ہے سیزنل بیماری ہے لیکن یہ پریشان آپ کو اتنا کر رہی ہے کہ اوکسیزن لیول تک ڈاؤن ہو رہا ہے مارک شمتہ اس کی اتنی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تکلیف جھے لیں لیکن ہاں بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ زہر سی بات ہے کوئی بھی بخار کوئی بھی زکام آپ کو کمزوری تو دیتا ہی ہے صحت کا دھیان رکھیں اچھا کھان پان رکھ ہے لائف سٹائل میں تھوڑا سا چینج کیجئے کیونکہ ابھی موسم میں پریورتن جو ہوا ہے اس سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہے یعنی فٹا فٹا زکام ہو جانا بخار ہو جانا اور آپ کو ہوا تو آپ کے گھر میں دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ جو ہے دھیان نہیں رکھ رہے ہیں کہ سنکرمنٹ فیلتا کیسے ہم نے سیکھا ہے کیسے بچنا ہے کرونا کے سمیں بھی اور اسی طریقے سے ابھی بچاؤ رکھے اور صحت کا دھیان رکھے صاف صفائی کا خیال رکھے پریشانیاں ویسے ہی کم ہو جائیں دیجے اجازت نمسکار موسیقی